میں آپ لوگوں کے سامنے وہ مولا علی جن کی تلوار جن کی تلوار جن پیان سے نکلتی تھی تو اس وقت تک واپس نہیں جاتی تھی جب تک کی کفر کو واصلے چینمی نہ کر دے وہ حضرت مولا علی جن کے لیے نبی نے ارشاد حرمایا انا مدین دنہن میں وہ علی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی رسکے دروازہ ہے وہ حضرت مولا علی جن کے علم کا کوئی جواب نہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت مولا علی راستے سے گزر رہے تھے چار یہودیوں نے مل کر حضرت مولا علی کا راستہ روک لیا کہا اے علی رکو تم کون ہو کہا میں علی ہوں کہا کیا تمہارا ہی نام علی ہے حضرت مولا علی ارشاد حرماتے ہیں ہاں میرا ہی نام علی ہے کہا کیا تمہارے لیے ہی نبی نے ارشاد حرمایا ہے انا مدیند العلم وعالی بابوہا حضرت مولا علی ارشاد حرماتے ہیں ہاں میرے لیے ہی میرے نبی نے ارشاد کرمایا ہے کہ وہ علم کا شہر ہے اور میں اس کا دروازہ ہوں یہودی کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے اگر تم علم کے دروازہ ہو تو پہلے تمہارے نبی سے پوچھنے سے پہلے ہم تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کیا کیا میرے سوالوں کا جواب دوگے حضرات محترم اگر ہمارے اور آپ کے درمیان سوال ہوتا ہے آپ جو بھی سوال کرتے ہیں کہ با کتابی کی صحیح ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں کسی عالم سے کوئی جاہل سوال کرتا ہے تو کتابی سوال کرتا ہے لیکن جب معاملہ کفر و باطل کا ہوتا ہے جب معاملہ دیر و ایمان کا ہوتا ہے تو وہاں تو نہ تو کتابی سوال ہوتا ہے نہ ہی کتابی جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہودیوں نے نہ ہی کتابی سوال کیے حضرت مولا علی نے نہ ہی کتابی جواب دیئے دونوں کھڑے ہو گئے اگر یہ کہ یہودی نے کہا اے علی یہ بتاو وہ ایک بتاو جس کا دوسرا کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک اللہ ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ایک یہودی کہتا ہے اے علی وہ دو بتاو جس کا تیسرا کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں وہ دو تین عورات ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں ایک یہودی کہتا ہے اے علی یہ بتاو وہ تین بتاو جن کا چوتھا کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں وہ تین ہے جن کا چوتھ ہے کوئی نہیں ایک ہوتی کہتا ہے آیالی وہ چار وطا ہو جس کا پاچوا کوئی نہیں حضرت مولی علی رشاد ہماتے ہیں دوریت زبور انجل و قرآن مجید وہ چار اللہ کی کتابیں ہیں جن کا پاچوا کوئی نہیں ایک کہتا ہے آیالی وہ پاچوا بتا ہو جس کا چھتا کوئی نہیں حضرت مولی علی رشاد ہماتے ہیں فجر زہر آسر مغرب شاہ وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کا چھتا کوئی نہیں ایک کہتا ہے آیالی وہ چھے بتا ہو جن کا ساتما کوئی نہیں حضرت مولی علی رشاد ہماتے ہیں میرے نبی چھے وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں فجر زہر آسر مغرب اور تہنجد کی جو ان پر فرض ہے کسی آر پر نہیں وہ نمازیں چھے ہیں جن کا ساتما کوئی نہیں ایک کہتا ہے آیالی وہ ساتھ بتا ہو جن کا آٹھ ہمات کوئی نہیں حضرت مولی علی رشاد فرماتے ہیں وہ ساتھ قابی کے تواف ہیں جن کا آٹھ ہمات کوئی نہیں ایک کہتا ہے آیالی وہ آٹھ بتا ہو جن کا نماز کوئی نہیں حضرت مولی علی رشاد فرماتے ہیں وہ آٹھ عرش کے پائے ہیں جنہیں پرشنے تھامے ہوئے ہیں جن کا نماز کوئی نہیں ایک کہتا ہے آیالی وہ نو بتا ہو جس کا دسوہ کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد ہماتے ہیں وہ نو حضرت سوالہ علیہ السلام کے باغی امتی ہیں جن کا دسوہ کوئی نہیں ایک کہتا ہے آیالی وہ دسوہ بتا ہو جس کا کیا ہوا کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد ہماتے ہیں اگر تم دس کے بارے میں سننا چاہتا ہے تو سن لے جب بھی کوئی میرے آقا کا امتی قابل کا تواب حج کرنے آتا ہے اگر اس سے کوئی رکن کی دھول ہو جائے جس سات روزیں مکہ اور مدینے میں رہے اور تین روزیں کھرچا کر رہے وہ روزیں دس ہیں جن کا گیار ہوا کوئی نہیں ایک کہتا ہے آئی علی وہ گیارہ بتاو جس کا بار ہوا کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اتنی رائد و احبا آشانہ کھو کہوں گا شنس و القمر رائد و امری ساجدین وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں جن کا بار ہوا کوئی نہیں ایک کہتا ہے آئی علی وہ بارہ بتاو جس کا تین روز کوئی نہیں حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں تو بارہ کے بارے میں بہنچ رہا ہے تو سنوئے میرے سرکار جس تاریخ میں پیدا ہوئی ہے وہ تاریخ بارہ ہے نعرے تبیر نعرے رسالہ حضور قدامان علی قدامان حسنو حسین قدامان نعرے تبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اگر بارہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو سنوے میرے سرکار جس تاریخ میں پیدا ہوئے وہ تاریخ بارہ ہے اور ایسی عصمت والی تاریخ کوئی نہیں حضرات ان یہودیوں کا سوال وہاں پر رکا نہیں ایک نے کہا آئے علی یہ بتاو کی ہاتھی کیسے بنا ایک نے کہا آئے علی یہ بتاو ہاتھی کیسے بنا حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اس نے ولی کی مخاطفت کی اللہ نے ہاتھی بنا دیا ایک کہتا ہے آئے علی بندر کیسے بنا حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں والنبی کی مخالفت کی اللہ نے بندر بنا دیا ایک کہتا ہے آئے علی یہ بتاو کہ میں دھک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میں دھک بولتا ہے تو سبحان ربی العالی کہتا ہے ایک کہتا ہے یعنی یہ بتاؤ جب مور بولتا ہے تو کیا کہتا ہے حضرت مولا علی کا جواب ہے کہ مور پہلے ناچتا ہے ناچنے کے بعد اپنی پوری جسم کو دیکھتا ہے جب جسم کی جسم کو دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس کے پیوں پر پلتی ہے تو فوراً اپنی سمان سے کہتا ہے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد یعنی جب مور بولتا ہے تو اللہ السمد کی صدایں بلند کرتا ہے ایک کہتا ہے اے علی اگر تم سوال کا جواب دے ہی رہے ہو تو پھر یہ بتا دو کہ آخر کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اگر تم سوال کا جواب دے ہی رہے ہو تمام سوالیں انہوں نے حضرت مولا علی سے کر لی لیکن کسی سوال پر بھی وہ حضرت مولا علی کے سامنے ٹک نہ سکے چاہے وہ کتابی سوال تھا چاہے وہ آمانی سوال تھا حضرت مولا علی نے تمام سوالوں کے جواب دے دیئے تو اس نے لا کر ایک جگہ پر روکا اور کہا یہ بتا دو کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت مولا علی نے انشاءت فرمایا اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن لے میرے علی کا فرمان ہے کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان انڈے دیتے ہیں دیکھ لے شارک مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے لیکن علی کا فرمان ہے کہ وہ انڈے دیتی ہے اور خرگوشنی کتنی چھوٹی ہوتی ہے میرے علی کا فرمان ہے کہ وہ بچے دیتی ہیں میرے علی کا فرمان ہے کہ وہ بچے دیتی ہیں اب جا کر پوری دنیا میں تلاش کرو جانوروں کو جن کے گان باہر ہیں جن کے گان اندر ہیں اور اس کے بعد یہ تلاش کر لینا کہ ہاں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں اس ایسے ہی میرے نبی نے نہیں کہا انا مدینہ الانمی وعالی یمبابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تھا اس کا سیدھی سادھت تصویر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے یہودی انہیں چاروں طرف سے انہیں گھیرنا چاہا انہیں جنگ میں کوئی نہیں ہرا سکتا تھا انہوں نے سوچا یہ تو جنگی تعلیم زیادہ حاصل کی ہوئے ہیں یہ جنگ میں زیادہ سفیح سالاری کر رہے ہیں انہیں جنگ میں کوئی نہیں ہرا سکتا چلو ہم انہیں ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نہ تو کتاب میں موجود ہو نہ تو کبھی کسی نے کیا ہو تب تو یہ فنس جائیں گے لیکن وہ کوئی اور نہیں تھے دامادِ رسول تھے جن کے لیے نبی نے فرمایا تھا انا مدینہ الانمی وعالی یمبابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے پھر انہیں قوم کرا سکتا تھا چاہے وہ کتابی ہو چاہے وہ عوامی ہو چاہتے وہ جنگی ہو حضرتِ مولا علی کا کوئی جواب نہیں اور کیوں جواب ہو جب نیرے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے بھائی علی کو دے دیا ہے اور جب ان کے بغن سے حضرتِ سیدینہ امامِ حسین پیدا ہوئے تو میرے نبی نے انشاء فرمایا حسین منی وعالہ من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں جب اس بات پر نظر حضور علی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملک الشاہ امام محمد رزا خان فاظلِ بریلی علیہ رحمت و رضوان کی نظر پڑتی ہے تو بریلی سے پھکائر کر کہتے ہیں کیا بات رضا زہراحیں قلی جس میں حسین اور حسین پھول زہراحیں قلی جس میں حسین اور حسن پھول حضرتِ مدرم یہ خاندانہِ رسول ہے ہم سب اپنی اپنی عوامی زندگی میں اپنے اپنے ذہن میں یہی خیال لے کر بیراہ بیدا ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ہماری نسل ہماری اولادیں بڑھائیں گی لیکن میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی کا کہنا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے نبی کی نسل ان کے بیٹے نہیں بلکہ ان کی بیٹی لے کر آگے بڑھیں وہ کوئی نہیں خود حضرت سیدہ فاطمت و زہرہ ہیں جن کے بطن سے حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین حضرت سیدنا امام محسن جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا حضرت فاطمہ کی تین اولادیں تھی جو کی بیٹے تھے جن میں ایک کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا دو تھے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین جن کا نام ہے علی اوسط یہ بہت کم لوگ جانتے ہوگے حضرت علی اصغر حضرت علی اوسط اور حضرت علی اکبر حضرت علی اوسد کا نام زین العابدین اس لئے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے تھے اپنی گھر میں اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی تو تمام لوگ آگ کو گجھانے لگے حضرت زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے آگ پر کسرت پائی تو لوگوں نے کہا کہ اے علی اوسد آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو خبر نہیں ہوئی تو حضرت علی اوسد نے کہا تھا کہ آگ تم بھی بجھا رہے تھے اور آگ میں بھی بجھا رہا تھا بس ہمارے تمہارے میں فرق اتنا تھا کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا اور اسی عبادت میں لگن ہونے کی وجہ سے ان کا لقب زین العابدین بڑھا ان کا لقب ان کا نام زین العابدین ہوا اور انہی کے ذریعے آج بھی دنیا میں ماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں موجود ہیں تو نسلیں صرف بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں بھی بڑھاتی ہیں بیٹیاں بھی لے کر جاتی ہیں اللہ رب العزن کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وقت بہت کافی ہو گیا ہے علانکہ اس بات پر ضرور غور کیا جائے کہ جب بھی پروگرام ہو تو اس حساب سے ہو کہ اگر تقریر سننی ہے تو بارہ بجے سے پہلے پہلے سن لیا جائے چلیے پڑیے درد پاک اللہم صلی اللہ